اور سعودہ کیا ہے کشمیر کو بیچا ہے اور اب وہ مگرمج کے آنسوں بھی بہاتے ہیں یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھی اور میں انشاءاللہ میں ایک دو دن میں تفصیلی سٹیٹمنٹ دوں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ اس نے پاکستان کو کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے تو ملک اس وقت رزق پر ہے پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے اور یہ ہمیں مذہب کی باتیں کرتا ہے ہم ان کے مذہب کو جانتے ہیں کس طرح وہ علماء اکرام اور جمعیت علماء اسلام اور مذہبی طبقے کو کاؤنٹر کرنے کیلئے کس طرح وہ علماء اکرام اور جمعیت علماء اسلام اور مذہبی طبقے کو کاؤنٹر کرنے کیلئے کبھی تقریروں کا سہارا لیتا ہے کبھی کچھ علماء اکرام کا سہارہ لے لیتا ہے ہم دینی مدرسوں کو لائیں تو دینی مدرسے اور معصوم بچے آج ان کو خود ضرورت پڑ گئی ہے تو تقریبات مہیا کر رہے ہیں ان کے لیے اور جب پریشر بڑھتا جائے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں چند دن کے بعد کسی دینی مدرسے میں آ کر درست تضریر شروع نہ کر گئے نہیں یہ الفاظ آپ کے صحیح نہیں ہے میں ان الفاظ کو رت کرتا ہوں ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سب کے اعتماد کے ساتھ ہم فیصلے کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے پیپرز پارٹی کے اور جیوائی کا مشترکہ موقف بھی سامنے آ گیا بڑا اور بٹو صاحب بھی آج آئے ہیں بڑے مصبت گفتگو کی ہے کل آپ نے مسلم لیگ نون کے وفد کو سنا مصبت باتیں ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہم نے آج پر چھوڑی ہوئی تھی مولانا صاحب یہ بتائیں گے مولانا صاحب سرائز کو چلیں گے مولانا صاحب پارٹی اور مسلم لیگ نواز کیوں کے ظاہر ہے آپ کا جو آج تک کا اعلان رہا ہے وہ دھرنے کا راہتہ ہے کیا وہ صرف مارچ میں جو ایک دو دن کے لیے آئے گا اس کو سپورٹ کریں گے یا دھرنے میں بھی آپ سے ساتھ حضرت پورا ملک آ رہا ہے ان کے ورکرز آ رہے ہیں کاروباری حلقہ آ رہا ہے چھوٹا دکاندار آ رہا ہے ڈاکٹرز آ رہے ہیں ایپ کا آ رہا ہے وکلا آ رہے ہیں پورے ملک کا حضور بھی زندگی ہمارے براہراس رابطے ہیں پوراہراس رابطوں میں انہوں نے جس طریقے سے جن جذبات کا اظہار کیا ہے میں اس کی ترجمانی اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں نون لیگ یا پی کل سپاٹی کی کارزت میں سے بھی کوئی آئے گا انشاءاللہ مولانا صاحب مولانا صاحب آپ لوگوں میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی کہیں پر تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا ہم نے حضرت پہلی سکیم پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو دوسری سکیم پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو تیسری سکیم اس سب کے فیصلے کی ہوئی یہ فرمائیں کہ آزادی مارچ لے کر آئیں گے نون لیگ نے کار نومبر تک لے جائیں مارجن چاہیے اب فیصلہ ہوگی ہے آپ آزادی مارچ لے کر ادھر بیٹھے رہیں گے یا ایک دو دن کا دھرنا دیں گے واپس چلے جائیں گے اسٹراتیجی کیا ہوگی نون کس طرح عملی عملی یا علامتی بظاہر تو یہ سوال قبل از وقت ہے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم جلدی اٹھنے کی ارادے سے نہیں آ رہے ہیں مولانا صاحب جذبات کی گرمی جذبات کی گرمی رہے گی دی چوک تک آئیری کہاں تک آئیری اسلام بات کی زیگر دی چوک تک آئیری مولانا صاحب مولانا صاحب کون سی ایسی شرط ہے جس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا کون سی ایسی شرط ہے جس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا تب تک آپ دھرنا ختم نہیں کرے گا حضرت ہمارا کسی بھی معاملے پر ان کے ساتھ نہ مفاہبت ہو سکتی ہے نہ اور ان کا جانا جو ہے یہ آخری بات مولانا صاحب آپ اتجاجی کام سے یہ بہا سے روانہ ہوں گے تو وہ اسطیفوں کا آپشن بھی موجود ہے اسمبلی سے ادھر سے اسطیفہ آجا ادھر سے آپ روانہ ہو جائے گا یہ بھی ہم سب دوستوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کریں گے کیونکہ بہت سے چیزیں پوری اپوزیشن کے مشترک ہے مقصد سب کا مشترک ہے تو یہ سوارے سب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو بار بار شیف رشید ڈینگی سے ڈرارہے ہیں کہ اسلامباد میں ڈینگی کو پھیلائے دنگی سے ان کی مراد کیا ہے دوسری بات یہ بتائیں ہمارا صورتہ ڈینگی سے نہیں ہے ہمارا صورتہ ڈینگی سے نہیں ہے ہمارا صورتہ ڈینگا سے پرشر کے تحت وہ بہت زیادہ آگے آ جائے گا ممکنہ جاڑی بھی رکھ لیں کوئی تبدیلی اس میں نہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہے تبدیلی کے لیے نہ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے لوگ کس نے ہوں گے مولانا میں شمولیتی تقریب میں یہ کہا ہے کہ کیپی کیسے نہ دیئی ہوئی تو کوئی کارٹوں گزر سکتا نہ ہی ہم مولانا فضل نمان کو گزر سکتا کس نے کہا یہ اوئی چھوڑو اگر میں کہہ دیں کہ وہ گھرسی بھی نہیں کر سکتا دوسلا مولانا ستائیس اپنے اعلام کرنے ستائیس سے آپ ازار جیلیتی کے ساتھ ہی آپ شروع ہو جائیں گے اسلامباد کی طرف آپ کا مارچ ہوگا آپ اسلامباد پہنچ جاتے ہیں آپ کا مارچ کامیاب ہو جاتا ہے حکومت مصطافی ہو جاتی ہے اور نئے الیکشن کا جو مطالبہ کچھ دیر پہلے تمہان دورانی نے بھی بتایا فرمت اللہ بابر کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اگر الیکشن اسی پرانے نظام کے ساتھ ہوتے ہیں ہم انتخابی اصلاحات کی بات کریں انتخابی اصلاحات کی بات کریں ہم انتخابی اصلاحات کی بات کریں کلنے بندے لیں آپ نے کلنے ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پندرہ لائے ساتھ ملانا صاحب یہ بتائیے اگر کوئی سالسی ہمارے اصولوں کو اگر تحفظ ملتا ہے اصولی مطالبے کو تحفظ ملتا ہے اس کی طرف آمادگی ہے قبول کرنے کی تو آئے کوئی تجاویز لائے بلانا صاحب میرے سوال یہ ہے آرمی اس وقت تاجروں کے ساتھ مذاقعات میں شروع ہو گئی ہے کامیاب بنانے کے لئے دوسرا دینی تک کے عمران کا سپورٹ کرنا شروع ہو گئی دربان کے نمائیں ہوں اس پر آپ کا کیا تفصر ہے میرا خیال بینجی یہ وہ سارے کام ہیں جو جون کے نہیں ہیں ہم تو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں ہم فوج کا بھی احترام کرتے ہیں ہم جنرلز کا بھی احترام کرتے ہیں یہ ہمارا ادارہ ہے آج یہ لوگ بیٹھے ہیں کل کوئی اور ان کی جگہ لیں گے تو اداروں سے ہم تصادم کی پاریسی نہیں اختیار کرتے ہیں اور کہیں پر بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونے بھی نہیں دیں گے ہم پندرہ ملین مارچ پہ ہم نے تجربہ کر لیا اور بتا دیا دنیا کو کہ ہم کتنے پر امن ہیں تو ہمارا یہاں اسلام آباد آنا اور یہاں ٹھائرنا یہ بھی بالکل امن کے ساتھ ہوگا اور کسی قسم کی تصادم کا ہمارا کوئی رابطہ ہے کیا کسی اور طرف سے کیا باصلہ کی جانب سے کوئی رابطہ کننگ کوش دیگر یا کسی طرح کی سطح پر حضرت جب کوئی ایسا رابطہ ہوگا جو آپ کو بتانے کا ہوگا آپ بتائیں گے آپ اکیلے اکیلے ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نون لیگ اور پیپوس پارٹی نہیں ہے نولی کے ساتھ تہہوہ آدمی کریں گے یہ سمجھا جائے کہ وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ میرے خیر میں یہ بڑا فرصود اقزم کا سوال ہے جو آپ کرنا نہیں دی آپ کے سامنے ہم نے پریس کانفرنس کی آپ کے سوال کو بھی میں سمجھ رہا ہوں اس کے سوال کو بھی سمجھ رہا ہوں پھر کہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ آپ کچھ بھی کہیں کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کہاں کہاں رہ کر اور کس سٹیٹیجی کے ساتھ آنا ہے لیکن سب ہوں گے انشاءاللہ مولانا صاحب جو آپ نے ڈیٹھ دی ہے اسلامباد مانچ کی اس سے قبل اگر آپ کو بھی نظر بند یا بیفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کی پارٹی کا اس کی بھی سٹیٹیجی ہم بنا چکے ہیں یہ بھی بہت شکریہ یہ بتائیں کہ کشمیر کا سودا ہو چکا ہے جیسے اب کا موقف ہے تو دارے وہ سودا کیلے تو نہیں ہوا نا کیونکہ دورہ امریکہ میں اور بھی لواز ماندے ہیں دیکھئے آپ باقی نہیں بڑی نہیں دارے میں سودا کیلئے جو کٹ کٹ لیا اور کٹ کٹ لیا کیلئے تو کچھ نہیں کر سکتی دیکھئے بات یہ ہے کہ کمانڈ آف یونیٹی کس کے ہاتھ میں ہے اینی لحاظ سے لہذا جو کمانڈ آف یونیٹی کے علامت ہے اسی کو ٹرگر رہا ہے بہت شکریہ مرانا فضل الرحمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ستائیس اکتوبر کو آزادی مارچ ہوگا ملک بھر سے کافلے سامباد پہنچیں گے حکومت کو چلتا کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے مشاورت سے آزادی مارچ کیا جا رہا ہے اعتجاج میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پلان بی اور پلان سی بھی تیار ہے انہوں نے مزید بتایا کہ دی چوک میں دھرنا دیا جائے گا کہا کہ ہمارا سروکار دنگی سے نہیں بلکہ دنگا سے ہے اداروں سے تصادم کی پولیسی اختیار نہیں کریں گے مولانا فضل الرحمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپوزیشن متفق ہے کہ موجودہ حکومت جالی مینڈٹ پر اتر آئی ہے اسی پر بات کرتے بیورو چیف اسلام آباد سوہیل اقبال بٹی مارسطہ موجود ہے سوہیل صاحب کہیے گا ستائیس اکتوبر کو آزادی مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمن نے بلاخر اپنا حتمی اناؤنسمنٹ کر دی ہے جو ان اکتوبر کے مہینے میں کہا تھا کہ وہ ہر صورت اسلام آباد کے اندر دھرنا دیں گے